بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آج ایک تصور کے اندر جاتے ہیں میں بھی آپ بھی سارے جو بھی کوئی دیکھ رہا ہے دو لمحے کے لئے ایک تصور میں جاتے ہیں اور آپ اس وقت محض اپنے تصور اور خیالی دنیا کے اندر وہ چیز لے کر ہیں جو میں بھی آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ جو کچھ بھی ظاہر سے تعلق ہے جن کا مٹریلسٹکلی طور کے اوپر ہم یہ اپنے ساتھ کنیکشن جوڑتے ہیں سب سے لا تعلق ہو کے لا شعور کے اندر ایک تصور قائم کرتے ہیں وہ تصور یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ہر بندہ اپنے اپنے تصور میں یہ سوچے ہر بندہ اپنے لئے میں نے اور آپ نے اپنی ذات کے اوپر جو یہ لحاف اڑے ہوئے ہیں یہ پردے ڈالے ہوئے ہیں کس چیز کے پردے ہیں میں میری عزت میرا فخر میرا تکبر میری جان میرا ایمال میری عزت میری دولت میرا یہ میرا وہ میری شان میرا وقار میں ایسا میں ویسا یہ جو ہزاروں طرح کے پردے ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں دو لمحوں کے لئے تصور کریں کہ ہم ان تمام پردوں کے کو ان کے اوپر سے اٹھا دیں اپنی ذات کے اوپر سے اٹھائیں یہ جو میرے کا تصور ہے نا یہ جتنا کچھ میرا ہے اس کو اٹھا کے جس چیز کی بنیاد کی اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے جس کی یہ چیزیں ہیں یعنی میں جو ہوں بنیادی طور کے اوپر ذرا اس کو ذرا روشناس کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں یہ پردے اس اوپر سے اٹھا کے اس لمحے اس مقام تک آئیں کہ کیا جو حقیقت میں انسان ہے کہ کہیں وہ ان تمام پردوں کے نیچے کہیں دب کے ختم تو نہیں ہو چکا اب دو پاسبلٹیز ہیں یا تو جو پردے ہم نے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ہم پھر ایسے حقیقت میں بھی ایسے ہی ہیں وہ ہماری خوبصورتی کا اندر کی خوبصورتی کا اظہار ہے یا پھر ایسا ہے کہ ہم نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا ہوا ہے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور خود کو خود اپنی ہی حقیقت سے عشنا ہم نہیں ہونے دے رہے ہیں ہم نے خود کو بھول بلیوں میں مصروف رکھ کے خود کو اپنے نفس کو اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں یہ تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر انسان جو انسان ہے جو اللہ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ اخسن تقویم کا تصور دیا کہ میں نے عشرت بنایا ہوا اس لیول تک اس کو بہترین میں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم اس لیول کے اوپر ہیں بھی یا نہیں یا پھر ہم نے خود سے ایک خیلی پلاو بنا کر رکھا ہوا ہے اب اب یہ پتہ کیسے چلے گا میں سمجھتا ہوں خود شناسی شناسی کے لیے یہ بہت اچھی ہے کہا جاتا ہے کہ کنہ دخم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر با باز با باز اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی صوبتوں میں رہیں سب کچھ رہیں آپ کے اندر بہتری آئے گی یہ بہت کمال کی باتیں ہیں پر سوال یہ ہے کہ کبوتر کو پتہ بھی ہے کہ وہ کبوتر ہے باز کو پتہ بھی ہے کہ وہ باز ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اصل میں ہے کہیں کہ کبوتر اور وہ بازوں کے ساتھ انڑنے کی کوشش کر رہا ہے زبزائری اس نے اپنا جو لبادہ ہے وہ بازوں والا بنایا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہو جائے اور حقیقت اس کی ایسی ہے نہیں ہے ابھی پتہ کیسے چلے گا ایسا اس کی لئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے نا کبھی تنہائیوں کے آج کے لئے ایسی بھی دن ایسے ہیں کہ بندہ تنہائی مل سکتی ہے بیٹھ سکتے ہے بندہ کہیں تنہائیوں کے اندر بیٹھ کے خود سے کلام کریں یہ جو خودشناسی کا تصور ہے یہ خود کلامی سے ہی آتا ہے کیونکہ میں اپنی ذات کے بارے میں مجھ سے بہتر میری ذات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں جو پریٹنڈ کر رہا ہوں کی کر میں وہ میں نہ ہوں اور جو میں ہوں دنیا کو وہ نہ پتا ہو تو دنیا میں جو وائد بندہ جو عقیقتن جو انسانی سطح پر جانتا ہے وہ میں خود ہوں جو خود کو جانتا ہوں کبھی اس طرح کریں کہ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کے نہ خود کو اپنی ذات سے آشنا کرنے کا تک تصور دیں اپنی ذات کو اجازت دیں کہ خود سے شنائی سائی تقابر سائی دیں اپنی ذات کو ہی اپنی ذات کی شنائی سائی سے رکنے کے لیے درمیان میں پردے حائل نہ کریں کیونکہ جب یہ پردے حائل ہوتے ہیں تو انسان حقیقت تک کبھی نہیں پہنچتا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ خود کلامی کے ایک تصور جو حقیقت کے اندر ہو کہ میں کہیں تنہائی میں ہوں اور سوچوں کہ واقعی میں کیا ہوں جو پردے میرے اوپر ہیں واقعی میں ایسا ہوں یا پھر یہ ایک پرٹنڈ میں کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی چیز کر سکیں اب کیا کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں فلنگ کبھی بھی ہم کوئی ساچی نہیں بتاتی کیونکہ ہمارا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلی ہم انہی لوگوں کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریفیں کرتے ہیں اب ماحول کے اندر یا صوبت کے اندر کیسے ہوں یہ وہ کچھ دھاٹا پہ ہے برحال ہم کبھی بھی کسی ایسے بندے سے بات کرنا یا اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے جو ہمیں ہماری قیقت بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ جب انسان خود اپنی ذات سے جھوٹ بول لائے کیسے تصور کرے گا کوئی اور اس کی اپنی ذات کو اس کی قیقت سے شنہ سائد ہے تو ہم ایسے لوگوں سے یہ بات کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو ہمیں جھوٹی ہی سائی پر جھوٹ میں ہمارے وہ پردوں کا برم رکھے اب کیا ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے چاہے وہ دوست کی شکر میں بین بھائی کی شکر میں جس کی شکر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کی قیقت سے واقف ہے آپ اس کو موقع دیں آپ اس کو ماحول دیں بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں جو آپ کی خوبیوں خامیوں سمیت آپ کو قبول کرتے ہیں اور رشتہ خوبصورت ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کو خوبیوں خامیوں سمیت لے کر آئے قبول کرے کیونکہ جو صرف خوبیوں کو کرتے ہیں وہ تو کرباری ہیں کیونکہ کربار صرف پرافٹ جانتا ہے وہ نقصان نہیں جانتا وہ کمی نہیں جانتا وہ صرف نفع جانتا ہے تو بات بنادی طور کے اوپر یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کی جندگی میں ہو اس کو ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ آپ سے آپ کی حقیقت آپ کو بتا سکے کیونکہ حدیث بھی کہتی ہے غالباً مفہوم پوچھ اس طرح کا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کا کردار ادا کرتا ہے آپ اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ آپ سے بٹھے آپ سے آپ کی حقیقت بلکہ آپ کو آپ کی حقیقت سے اشنا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے تو بات لمبی ہو دی جاری ہے میں شاہر اس طرح کروں گا کہ جو تصور میں آپ گئے ہیں اس تصور کے حقیقت اشناسائی کے لیے اپنی ذات کی اشنای کے لیے پہلے تو انہیں پردوں کو اٹھائیں اور نیچے دیکھیں کہ کیا وہ انسان وہ زندہ بھی ہے کے نہیں ہے اب آپ کی حقیقت کیا ہے حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ایک خود کلامی ہے کہیں بیٹھیں اپنی ذات سے سچ بولنا سیکھیں جو بھی آپ ہیں اگر آپ میں کوئی کمی گتائی ہے اس کو جہاں چلیں اس کو قبول کریں اور پھر آگے بہتری کے طرف جائیں اور دوسرا اگر آپ کے پاس اپنی اتنی استطاعت نہیں تو پھر کسی ایسے اہلِ ذرف سے ایسے اہلِ صوبت جو آپ کا اپنا ہوا کو پتہ ہو کہ مجھے جانتا ہے میرے حقیقت کو جانتا ہے مگر وہ برم کی خاطر وہ عزت کی خاطر شرم حیاء کی خاطر میری خوبیوں کو اور خامیوں کو خوبیوں کو تو لیتا ہی لیتا ہے اور خامیوں کے بھی میری اس پرشتے کی خاطر یا اس برم کی خاطر قبول کر لیتا ہے اس سے بیٹھیں وہ آپ کو آپ کی حقیقت کی اشنا ہی بتائے گا بہت بہت شکریہ